السلام علیکم میں اہم ٹھیکے دار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ٹھیکے دار دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک الیویشن ہے یہاں پہ ابھی ہم نے دروازہ نکالنا ہے پیچھے اس کے آفیس ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفیس کے اندر والی دیوار ہے اس جگہ سے ہمارا دروازہ آکے نکلے گا یہ ہمارے پر مشین ہے اور ہم یہاں تک کٹ چکے ہیں اتنا اتنا ہم نے کٹ دیا ہے اور یہ جو پلر ہے آپ نے گیڑ لگانا ہے اس پلر سے ملاک ہے پا جائے گا ہمارا جو گیڑ کا سائز ہے وہ ہے سات بائی تین اور ہماری اندر کا جو حصہ ہے وہ ہے ہمارا تھوڑا نیچا تو اس لئے ہم نے چوکٹ کو رکھا سات فٹ اور ہمارا پلہ ہے ساڑھے چھے فٹ کا کہ ہماری مارجن کے مطابق پورا آج سکے دیکھیں دوستو یہ سمجھ کے کام کرنا اور کر کے سمجھنے میں زمین سمن کا فرق ہے اگر ہم یہ پلہ سات فٹ کا چوکٹ کے مطابق لے آتے تو پھر ہمیں اٹھانا پڑ جاتا اب ہم نے کیا کیا پلہ ساڑھے چھے فٹ کا چوکٹ رکھی سات فٹ کی اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مارجن کے مطابق کام ہو جائے گا یہ ہم نے یہاں تک کر دی ہے جس کو چوکٹ کو دروازے کو فٹ کر دیا اندر سے لکڑی کی شیٹ دی اس کو بھی کار دی اب ایک مسئلہ آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کی یہ جو قبضیں ہیں وہ اندر سے ویلڈی نہیں کیے ویلڈر نے جب اس نے چوکٹ بنائی تھی پلہ فٹ کیا تھا تو اوپر رکھ کے اس نے بھاہر سے ویلڈی کر دیا اور اندر سے ویلڈی نہیں کیا اب جب ہم نے کھولا تو ہم نے دیکھا یہ تو بہت بڑا فٹ ہے یہ تو پلہ بھاہر نکل سکتا اس لیے میں نے اس کو کال کی کال کر کے ویلڈر کو میں نے بلائے اور اب ویلڈر کو میں نے بلائے لیا اب اس سے ویلڈر سے میں اس کو صحیح پروپہ دریقے سے ویلڈ کراؤں گا اب آپ دیکھئے اب یہ لگاوہ اس کو ویلڈ کر دے گا دیکھئے دوستو نمبر میرا سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے بلڈنگ لین کے مطالے کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بہت آسانی ایک کال کی دوری پہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تیس سے پینتیس سال کا میرا تجربہ ہے الحمدللہ اب یہ ایک مسئلہ آیا تھا مجھے کال بندے نے بلائے اس کی چھت بیٹھ گئی تھی بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ سیڑھی تھی سیڑھی کے پاس اس نے سپورٹ نہیں لگائی اوپر چنہی لگائی تو وہ لمبی لینٹ تھی اس لیے اس کی جگہ چھت میں ہلکا سا کریک آ گئے اس کو بھی گائیڈ کر کر آیا اور کوئی مسئلہ آپ کے مطابق ہو کسی بات کو پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے آگر آپ کے باتروم میں سیلن آ رہی ہے گھروں میں دس مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا الحمدللہ لائف تجربہ ہے اس کام میں دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بلیکن کو کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اضار ضرور کیجئے گا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جیسے کہ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اب میں اس کو ویلڈ کرا رہا ہوں ویلڈ کرانے کے بعد پھر اس کی نیچے کا جو حصہ ہے اس پر ٹائل سے لگوا دوں گا اور اس کو باہر سے جو گولے ہمارے خراب ہوئے تھے اس کو دوبارہ ہم فنش کر دیں گے کہ جب کلر ہو جائے تو پتہ نہ چلے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ہم نے ٹائل سے لگوا دیئے یہ پلہ ہمارا ویلڈ ہو گیا تھا باہر سے بھی ہم نے اس کو فنش کر دیا ہے اب اس کے جو گولے تھے اس کو بھی ہم نے رپیئر کر دیئے دوبارہ نئی کڈیشن میں لے آئے کہ جب کلر ہو جائے تو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ کوئی چیز ڈیمیج ہوئی تھی اب جب پینٹ ہو جائے گا تو ساری یہ دیکھیں اوپر کا گولہ بھی میچ کرا دیا سارے میچ کر دیا نیچے کے بھی کر دیا باہر سے بھی صفائی کر دی اب اس کا پینٹ ہو جائے گا تو یہ نئے جیسا ہو جائے گا یہ ہوتا ہے دوستو ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز آپ کو سمجھائیں بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری ویڈیو دیکھنے کا چلتے ہیں نیو ویڈیو کے طرف